تو گائیس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بیشٹ سمارٹ فون کے بارے میں جو کہ آپ کو ساتھ سے آٹھ ہزار روپے کے اندر مل جاتے ہیں تو گائیس پرائیس میں آپ کو کافی اچھے سمارٹ فون مل جاتے ہیں ان میں ہم نے ایک کرائیٹ ایڈیا رکھا ہے جس میں آپ کو کم سے کم تین سے چار جیوی ریم ہونی چاہیے اور کم سے کم تیرہ میگا فپسل کا کیمرہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اچھے آجارے میں اس کی بینٹری ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ فاسٹ چارجن کا سپورٹ بھی ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک اچھا خاصا پروسٹر ہونا چاہیے جس میں آپ کافی اچھی گیمنگ کر سکیں تو یہ ہمارا کرائیٹ ایڈیا ہے اور اس کرائیٹ ایڈیا کے حصف سے ہم نے سمارٹ فون کو ایڈ کیا ہے اگر آپ سٹڈی وغیرہ کے لیے سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں یا پھر ایک گیمنگ سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں گا کہ کسی یوزر کو کون سا سمارٹ فون بائی کرنا چاہیے تو بھائی کافی جہاں در ریسرچ کرنے کے بعد انہیں سمارٹ فون کو ایڈ کیا ہے اور یہ سمارٹ فون سبھی رینکنگ وائی سمارٹ فون دیکھنے کو مل جائیں گے دیرے دیرے بھائی پرفومنس آپ کو ہائی لیول کی دیکھنے کو مل جائے گی اور کافی اچھی کوالٹی مل جاتی ہے تو جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سا سمارٹ فون ہے تو ویڈیو کو بینے سکیپ کے اندر تک جرور دیکھے گا کیا پتہ جو آپ کے لائک سمارٹ فون ہے وہ آپ کے حد سے چھوٹ جائے سکیپ کرتے کرتے تو اس لیے آپ بینے سکیپ کے ویڈیو کو اندر تک جرور دیکھیں تو آپ کو آٹھ ہزار روپے میں بہت سارے سمارٹ فون مل جاتے ہیں بٹر میں نے یہاں پہ آپ کو چار سمارٹ فون کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کی آٹھ ہزار روپے کے اندر اور ساتھ ہزار روپے کے اندر کافی پاورفل سمارٹ فون اس پریج رینج میں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کا جو فورت نمبر کا سمارٹ فون ہے وہ ہے انفنکس ہوت ٹین پلے تو یہاں پہ آپ کو ڈیزائن بیلڈو کوالٹی کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی بیک میں پولی کاربونیٹ ویڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پولی کاربونیٹ کا فریم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ سمارٹ فون انڈرورڈ وی ٹین پرن کرتا ہے تو گائیس یہاں پہ آپ کو بیک میں ریئر فنگر بینٹ ملتا ہے فیس آن لوگ کا سپورٹ مل جاتا ہے اور 3.5 mm ہیڈپون جیک یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے تو آورال کافی اچھی ہے یہاں پہ آپ کو فیچر مل جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے مین فیچر کے کہ اس میں آپ کو کیا کیا مسالہ دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈسپلی کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں 6.82 انچز کی ایش ڈی پلٹ ڈسپلی جو کہ یہاں پہ آپ کو ایک وارٹر ڈاپ نوچ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو گائیس یہاں پہ آپ کو یوز ہوا ہے تو وہ کافی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پتا چلا بٹ یہاں پہ آپ کو پر ایکشن مل جاتی ہے تو اوورال ڈسپلی کی کوالٹی اوورال کافی اچھی ہے برائٹنیس وغیرہ یہاں پہ آپ کو کافی اچھی ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کافی بیگ سکرین مل جاتی ہے اگر آپ سٹڈی وغیرہ کے لیے سپارٹ فون لینا چاہتے ہیں یا مووی وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہ سمارٹ فون آپ کے لیے کافی بیٹر رہے گا تو بس کی کیمری کے بارے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بیک میں ڈوال کیمرے کا سیٹم ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 13 میگا فکسل کا ہے اور اس کے فرنٹ میں 8 میگا فکسل کا فرنٹ سیلفی سوٹر کیمرہ مل جاتا ہے تو بھائی اس کے بیک کیمرے سے آپ کافی اچھی ایمیج کوالٹی یہاں پہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں اوٹو سکین مل جاتا ہے سلو موشن ویڈو مل جاتا ہے بوکو ایفیکٹ ہے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے تو 1080p میں ویڈو ریکارڈ کر سکتے ہیں 30 ایفیلز پہ بیک اور فرنٹ کیمرے سے تو اوبرول یہاں پہ آپ کو کافی اچھی ایمیج کوالٹی مل جاتی ہے تو اس کے فرنٹ میں ہی LED فلیس یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے تو اب اس میں ملتی ہے آپ کو 6000 ایمیج کی بینٹری جس کے ساتھ آپ کو نورمل 10 وٹ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ مل جاتا ہے تو گائس اوبرول آپ کو یہ بینٹری دیڑ سے دو دن کا ویک اپ آرام سے دے گی تو اس کے پروسٹر کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں میڈیا ٹیک کا ہیلو جی 35 پروسٹر جو کی ایک اوکٹاکور پروسٹر ہے یہاں پہ جو کی سپریجر کے اکورڈنگ ایک گیمنگ پروسٹر ہے یہاں پہ آپ کافی اچھی نورمل گیمنگ کر سکتے ہیں دی ٹو ٹاسک کر سکتے ہیں اور کافی ایزلی سپیڈ ہے یہاں پہ آپ کو یہ سمارٹ فون پروائیڈ کرائے گا تو یہاں پہ آپ کو ترپل کار سلوٹ مل جاتا ہے یعنی دو سم لگا سکتے ہیں اور ایک ایش ڈی کار لگا سکتے ہیں تو اب اس کے ریم اور اسٹوریز کے بارے میں بات کر دیں تو یہاں پہ آپ کو 3 جی بی ریم 32 جی بی کا اسٹوریج مل جاتا ہے جسے آپ ایکسپینٹ کر سکتے ہیں 256 جی بی تک تو کیسے اس بیرینٹ کی پریس یہاں پہ آپ کو 8000 روپے مل جاتی ہے اگر آپ کا بجٹ کم ہے 7000 روپے تو آپ انفنیکس سمارٹ فائب کے ساتھ جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ڈیزائن یہی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہی فیوچر دیکھنے کو ملتے ہیں بہت وہاں پہ آپ کو 2 جی بی ریم 32 جی بی کا اسٹوریج ملتا ہے اور وہاں پہ آپ کو میڈیا ٹیک کا ہیلو جی 25 پروسہ دیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے لگا کہ یہ سمارٹ فون آپ کے لئے کافی بیٹر رہے گا تو اس میں آپ کو ایک اور بیرینٹ دیکھنے کو ملتا ہے 4 جی بی ریم 64 جی بی کا اسٹوریج جو کہ آپ کو ساڑھے آٹھ ہزار روپے کے اراؤنڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کچھ دن میں سیل آنے والی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ہزار روپے ڈاؤن یا پانچ ہزار روپے ڈاؤن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ سمارٹ فون آپ کو آٹھ ہزار روپے میں اپر جائے گا 4 جی بی ریم 64 جی بھی اسٹوریج کے ساتھ تو اوبرول کافی اچھے سمارٹ فون ہے تو گائس آپ کا جو تھرڑا نمبر کا سمارٹ فون ہے وہ ہے ٹیکنو سپارک 7 تو بھئی یہاں پہ آپ کو اس میں ڈیزائن تھوڑی یونک سی دیکھنے کو مل جائے گی کافی اٹریکٹو ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو بیک میں پولی کاربونیٹ باڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پولی کاربونیٹ کا فریم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بھئی اوبرول میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ڈیزائن آپ کو کافی پسند آنے والی ہے تو یہ سمارٹ فون انڈروڈ وی الیون پرن کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ترپل کار سلوٹ مل جاتا ہے یعنی دو سم لگا تکتے ہیں اور ایک ایش ڈی کارل لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ریئر فنگر پرنٹ فیس آن لوگ کا سپورٹ اور 3.5 ایم ایم ہیڈ فون جیک تو بھائی اب اس کے مین فیچر کے بارے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا کیا مسالہ دیکھنے کو ملتا ہے اس سمارٹ فون میں کیا کیا فیچر ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈسپلی کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے 6.5 پینچرز کی ایش ڈی پلائی ڈسپلی جو کی ایک وارٹر ڈروپ نورچ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بھائی اوورال ڈسپلی کی کوالیٹی اوورال کافی اچھی ہے برائٹنس وغیرہ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے اور 60 ہرس کے ہائی ریفریٹ ریٹس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ڈسپلی کی کوالیٹی اوورال کافی اچھی ہے اب اس کی بینٹری کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ملتی ہے 6000 امیس کی بینٹری جس کے ساتھ آپ کو نورمل 10 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بھائی اوورال یہ سمارٹ فون آپ کو ڈیٹ سے دو دن کا بیک اپ آرام سے دیکھاؤں تو اب اس کے پروسر کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلو ایٹ ٹونٹی فائی پروسر جو یہ ایک اکٹاکور پروسر ہے 1.8 جیگار کی چپ سیٹ پہ یہ سمارٹ فون رن کرتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں دے ٹو ٹاس کے لیے اس سمارٹ فون کافی آپ کے لیے بیٹر رہے گا یہاں پہ آپ نورمل گیمنگ کر سکتے ہیں تو اس کی کیمرے کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بیک میں ڈوال کیمرے کا سیٹم ملتا ہے جس میں مین کیمرہ 16 میگا فکسل کا ہے اور اس کے فرنٹ میں 8 میگا فکسل کا فرنٹ سیلفی سوٹر کیمرہ مل جاتا ہے تو بھائی اس کی ایمیج قوالٹی یہاں پہ آپ کو کافی بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے اس میں بوکے ایفیکٹریں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے میں کہہ سکتا ہوں جو پچھلا سمارٹ فون ہے وہاں سے آپ کو ایمیج قوالٹی یہاں پہ بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے بٹ پرفومنس کے معاملے میں یہ سمارٹ فون آپ کے لئے تھوڑا بیگنیس رہے گا جو پچھلا سمارٹ فون ہے انفنکس کا وہاں پہ آپ کو کافی اچھی پرفومنس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو کافی اچھی پرفومنس مل جائے گی اب اس کے ریم اور اسٹوریز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے 2GB RAM 32GB کا اسٹوریز جس کی پرائیس آپ کو ملتی ہے 7000 روپے کے اندر یہ سمارٹ فون آپ کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو ایک اور ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے 3GB RAM 32GB کا اسٹوریز جس کی پرائیس آپ کو 8000 روپے کے اندر مل جاتا ہے 8000 روپے کے اندر ملتا ہے کافی اچھا پیکیج بن جاتا ہے اس پرائیس کے اکورنگ کافی اچھا سمارٹ فون ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا بجٹ کام ہے تو آپ لے سکتے ہیں ٹیکنو سپارک گو 2021 کو وہ بھی آپ کو 7000 روپے کے اندر ملتا ہے 2GB RAM 32GB کا اسٹوریز وہ بھی یہاں پہ آپ کو کافی اچھا سمارٹ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے تو گیس یہ سارے سمارٹ فون کا میں بائی لنک نیچے ڈسکریسن بکس میں دے دوں گا تو وہاں پہ آپ جا کے بائی کر سکتے ہیں تو گیس اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کر دینا تو آپ کا جو اگلا سمارٹ فون ہے وہ ہے POCO C3 تو گیس تھوڑا پرانا سمارٹ فون ہو گیا ہے بٹ یہاں پہ آپ کو جو اسپیسیفکیسن ہے کافی اچھی مل جاتی ہیں اس پرائز کے ایک آورنگ تو یہاں پہ آپ کو بیک میں پولی کارمونٹ بیک دیکھنے کو مل جاتا ہے پولی کارمونٹ فریم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بھئی وارٹر ڈروپ نوچ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کوننگ گوری لگلا اس کی پروٹیکشن ملتی ہے تو ڈسپلی کی کوالیٹی اوبرول کافی اچھی ہے تو اب اس کے کیمرے کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بیک میں ٹرپل کیمرے کا سیٹم مل جاتا ہے جس میں مین کیمرہ تیرہ میگا فکشل کا 2 میگا فکشل کا مایکرو اور 2 میگا فکشل کا ڈیپ سنسر ملتا ہے اور اس کی فرنٹ میں 5 میگا فکشل کا فرنٹ سلفی سوٹر کیمرہ مل جاتا ہے تو اوبرول ایمیز کوالٹی کے ماملے میں کافی اچھے سمارٹ فون ہے یہاں پہ آپ ٹین ایٹی پی میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک کیمرے سے اوبرول ایمیز کوالٹی یہاں پہ آپ کو کافی بیٹر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے 5000 ایمیز کی بینٹری جس کے ساتھ آپ کو 10 وارڈ کی فاسٹ چارجن کا سپورٹ مل جاتا ہے تو یہاں پہ ملتا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلو جی ٹھرٹی گیا ہے سپیڈ وغیرہ کافی اچھی پروفرمنس سی سمارٹ فون آپ کو دے گا تو یہاں پہ بھی آپ سلوٹ مل جاتا ہے اور یہ سمارٹ فون اینڈر وی ٹین پرن کرتا ہے تو بھائی یہاں پہ ادھر فیچرز کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سپورٹ اس میں آپ کو فنگر پرنٹ دیکھن کو نہیں ملتا ہے اگر آپ بینہ فنگر پرنٹ والا سمارٹ فون چاہیے تو اس سمارٹ فون کے لئے بات رہے گا تو اس میں ریم اور سٹوریز کے بارے بات کرتے ہیں جس اپ ایک سپرنٹ کر سکتے 512 جی وی تک اس اس بیرینٹ کی پریس یہاں پہ آپ کو 7000 روپے دیکھن کو مل جاتی ہے اگر آپ چاہیے 4G ریم 64 جی کا سٹوریز تو اس بیرینٹ کی پریس یہاں پہ آپ کو ملتی ہے ساڑھے 8000 روپے کے اندر تو اگر آپ چاہیے ایک اچھا کیمرہ ہو اچھی بینٹری ہو اور ریم بغیرہ کافی اچھی ہو اور اس کے علاوہ پروسٹر بھی کافی اچھا ہو تو یہ سمارٹ فون آپ کے لئے سمارٹ فون رہے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیے اس سے بھی جیدہ سمارٹ فون سمارٹ فون سمارٹ فون ہے مائکرو میکس ان ٹو بھی تو یہ ریسی لانچ جوا ہے اور مائکرو میکس جو ان برانڈ ہے تو بھائی اس کے مین فیچرز کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بیگ میں پولی کاربون باڈی دیکھن کو مل جاتی ہے اور پولی کاربون فریم دیکھن کو مل جاتا ہے ریڈ می نائن پاور جیسی کچھ ڈیزائن ہے اور یہاں پہ آپ مل جاتی بیگ میں فنگر پرنٹ کا سپورٹ اور اس کے علاوہ یہ سمارٹ کرتے ہیں تو پانچ جار امی اس کی بیٹری ملتی ہے جس کے ساتھ آپ کو 10 وار کی سپورٹ مل جاتا ہے تو آور کہ سکتے ہیں کہ بیٹری یہاں پہ کافی اچھی ملتی ہے اور ڈسپلی بھی کافی اچھی ہے تو اس کی بارے بات کرتے ہیں ملتا یونی سکور کا ٹی سکس ون جی رو پروسر جو کی کافی اچھا پروسر ہے یہاں پہ اینٹری لیول کی گیمنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی جیز ریسرچ کرنے کے بعد اس سمارٹ فون کو ایڈ کیا آئے اگر آپ پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں تو پہ 40 پل کار سلوٹ مل جاتا یعنی تو اس کے ریم اور سٹوریز کے بارے بات کرتے ہیں جس آپ 256 تک ایکس پینڈ کر سکتے ہیں اس بیرین کی پریس یہاں پہ آپ کو آٹھ ہزار روپے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بھائی آور آب اس سمارٹ فون کے بارے بات کرتے ہیں سو اگر آپ کو چاہیے آٹھ زار روپے کے اندر بیگ میں سمارٹ فون تو یہ سمارٹ فون آپ کے لئے بیٹر رہے گا یہاں پہ آپ کافی اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں تو یہ سمارٹ فون آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا سمارٹ فون سمارٹ سمارٹ 7000 روپے کے اندر سمارٹ فون چاہیے تو آپ Poco C3 کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ Infinix Smart 5 کے ساتھ جا سکتے ہیں یا Infinix Hot 10 Play کے ساتھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی study وغیرہ کر سکتے ہیں کافی بگ سکین مل جاتی ہے تو یہ تھے 2021 کے بیش سمارٹ فون جو 8000 روپے کے اندر آتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like and subscribe to ویڈیو کو یہ